ناظرین بارشوں کے بعد دریاؤں میں خصوصاً دریائے سندھ میں جو ہے وہ سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اس وقت گرڈو بیراج کے مقام پر جو ہے اچھے درجے کا سلاب ہے وزرعالہ سندھ جو ہے انہوں نے گرڈو بیراج میں سلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور دریائے سندھ میں پانی کی سطحہ میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور خیرپور میں جو ہے وہ کچھے کا علاقہ بھی رو گیا ہے اور درجہوں تحاد جو ہے میں لوگ فس گئے ہیں اور کباس اور گنے اور دیگر فصلیں جو ہیں وہ وہاں پر زیرعہ آواز ہو گئی ہیں دریائے راوی کی اگر ہم بات کریں تو ہیڈبلوں کی مقام پر جو ہے پانی کی سطحہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور نچنے درجے کا جو ہے وہ وہاں پر سلاب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ تونسہ اور اس کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ بہاو تیز ہے دی ایس اندھ میں گڑو کے مقام پر جو ہے انچے درجے کا سلاب ہے اور پروزانہ کی ریپورٹ جو ہے اس کو جو فرڈ کٹرول روم کے مطابق جو ہے وہ لمحہ با لحبہ جو ہے وہ سلاب کی جو صورتحال اسے مونیٹر کیا جا رہا ہے اور سکھر کے مقام پر انچے درجے کا سلاب جو ہے اس کا امکان ہے مونزون کی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ تاہاز جاری ہے اور جو بلک کے مختلف حصوں میں جو ہے بادل برس رہے ہیں سلامباد خیبر پکنو خان شمالی مشرقی بلوچیستان اور کشمیر اور گلگت بلتیستان میں کہیں کہیں جو ہے وہ تیز ہواوں کے ساتھ کرچ مکہ جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ دو روز کے دوران بھی مونزون کی بارشوں کا جو سلسلہ ہے اس میں کمی کی جو ہے وہ توقع جو ہے وہ کی جا رہی ہے البتہ اس دوران دریائے کابل اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی نالوں سے آنے والے سلابی ریلے کے باعث درمیان درجے کے سلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس وقت دریائے سندھ میں تونسہ اور گڑو کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاب ہے جبکہ تربیلہ کالاباغ چشمہ اور سکھر کے مقام پر جو ہے نیچرے درجے کا سلاب ہے دریائے سترج میں جو ہے وہ ہیڈس سلمانو کی میں بھی درمیانے درجے کا سلاب ہے اور پانی کے پہاؤں میں کمی آ رہی ہے جبکہ دریائے چناب میں مرالہ اور راوی میں ولوہی کے مقام پر جو ہے وہ نیچرے درجے کا سلاب ہے اور دریائے چہلم میں پانی کا بہاؤں جو ہے وہ معمول کے مطابق ہے وہاں پر جو ہے وہ سلابی صورتحال نہیں ہے دریائے چہلم میں اور اب سے ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے دریائے چناب میں بھی سلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی اور اس کے ساتھ آپ کو جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی بتاتے چلیں کہ دریائوں کی کیا صورتحال ہے کتنا پانی کس کس دریائے میں موجود ہے وہ بھی آپ کے لئے جاننا جو ہے وہ ضروری ہے تو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تربیلہ سے شروع کرتے ہیں تربیلہ میں جی دو لاکھ چھاسی ہزار کیوسک پانی کی آمد ہے اور جو آؤٹ فلو ہے دو لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو کیوسک ہے اس طرح بات اگر ہم کریں گے کالا باغ کی تو کالا باغ میں تین لاکھ تیس ہزار چھین سو تیراسی کیوسک پانی کی آمد جبکہ تین لاکھ پندرہ ہزار چھین سو تیراسی کیوسک پانی کی اخراج ہیں تمام بریجز کی میں آپ کو صورتحال تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں اسے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں چشمہ میں جو ہے اس وقت تین لاکھ چون ہزار چار سو کیوسک پانی کی آمد تین لاکھ پچاس ہزار چار سو کی اسیق پانی کے اخراج ہے تونسہ میں یہ تریہا ہے سن کی صورتحال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تونسہ میں تین لاکھ باسٹ ہزار آٹھ سو ننانویں کی اسیق پانی کی آمد جبکہ تین لاکھ باسٹ ہزار آٹھ سو ننانویں کی اسیق پانی کے اخراج ہیں گڑو کے مقام پر جو ہے وہ چار لاکھ ستائیس ہزار پانی چار لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو ست آمد کی اسیق پانی کی آمد جبکہ چار لاکھ دسزار تین سو سترہ کیوسک پانی کا اخراج ہے اور سکھر میں تین لاکھ ستر ہزار چھے سو دس کیوسک پانی کی آمد جبکہ تین لاکھ چونتیس ہزار دس کیوسک پانی کا اخراج ہے کوٹری میں ایک لاکھ اڑتیس ہزار پانچ سو باتیس کیوسک پانی کی آمد جبکہ ایک لاکھ چار ہزار نو سو ستہ سٹھ کیوسک پانی کا اخراج ہے اب بات کریں گے ہم دریائے کابل کی نوشیرہ میں چوتر ہزار ساتسو کیوسک پانی کی آمد جبکہ چوتر ہزار ساتسو کیوسک پانی کا اخراج ہے جہلم کی بات کریں گے تو منگلہ میں اس وقت جو ہے وہ ستر ہزار کیوسک پانی کی آمد جبکہ دس ہزار کیوسک پانی کا اخراج ہے جہلم کی بات ہم بات یہاں پر جہلم میں رسول بھی آتا ہے تو وہاں پر جو ہے پچیزار پچاس کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ اخراج جو ہے وہ نارمل ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں چناب کی تو چناب میں اس وقت مرالہ میں جو ہے وہ ایک لاکھ چھے ہزار چھے سو چالیس کیوسک پانی کی آمد جبکہ انانویں ہزار چھے سو چالیس کیوسک پانی کے خراج ہے خانکی میں اٹھاسی ہزار نو سو انتیس کیوسک پانی کی آمد جبکہ بیاسی ہزار چودہ کیوسک پانی کے خراج ہے اس کے ساتھ قادرباد میں ستاسیزار آٹسو چوبیس پانی قیامت جبکہ ستیتر ہزار آٹسو چوبیس پانی کے اخراج ہے تریمو پہ بات کریں تو چھاسیزار شہ سو اٹھارہ کی اسک پانی قیامت جبکہ اٹھتر ہزار ایک سو اٹھ سٹھ کے اسک پانی کے اخراج ہے اسی طرح ہم راوی کی بات کریں گے راوی کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے کہ جسر کے مقام پر جو ہے وہ اس وقت اٹھالیسزار ساتھ سو ساٹھ کے اسک پانی کی قیامت جبکہ اٹھالیسزار ساتھ سو ساٹھ کے اسک پانی کے اخراج ہے شادرہ کے مقام پر لاہور میں چھتیس ہزار چار سو ستتر کے اسک پانی کی قیامت جبکہ چھتیسزار ساتھ ستتر کے اسک ہی پانی کے اخراج ہے ہیڈ بلو کی میں بہتر ہزار ساتھ سو ستتر کے اسک پانی کی دریائی عراوی میں آمد ہے جبکہ اٹھاون ہزار آٹ سو ستر کی اس اگپانی کا خراج ہے اسی طرح ہم سطلوش کی بات کریں گے کہ سطلوش میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے تو سطلوش میں اس وقت جو ہے وہ سلمانو کی ہیڈ میں جو ہے وہ بہتر ہزار ترہتالیس کی اس اگپانی کی آمد جبکہ بہتر ہزار ترہتالیس کی اس اگپانی کا خراج ہے ہیڈ اسلام میں شیالیس سار تین سو انیس کی اس ایک پانی قیامت جبکہ 45,619 اس ایک پانی کا اخراج ہے یہ تمام ڈیمو کی اور جو بریجز کی جو صورتحال ہے ہیڈز کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کو جو تازہ ترین اپڈیٹس تھی اسے ہم نے آپ کو کیا آگا تو مزید جانے کے لیے فلٹ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے دریاؤں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آگن پر کلک کریں تاکہ خبروں کا جو یہ سلسلہ ہے وہ جاری رہ سکے اور آپ کو لہما و لہما جو ہے وہ ہم اسی طرح سے اپڈیٹ کریں اور جہاں آپ ہمیں چینل کو یہاں سبسکرائب کریں اسی یوٹیوب پہ آپ ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ لیٹس جو نوٹفیکشنز ہیں وہ آپ کو جو ہیں وہ محصول ہوتے رہیں اس کے ساتھ فیس بک پہ ہمیں فالو کریں جو ناظرین فیس بک پہ فیس بک پہ ہیں وہ ہمیں فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں سیدی شان رضا افیشل کے نام سے ہی پیج ہے تو آپ فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں تاکہ خبروں کا جو سلسلہ ہے ہماری کوشن ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اہم اور جو لیٹس نیوز ہیں اس سے ہم آپ کو جو ہے وہ بریکنگ نیوز سے اگاہ رکھیں تو فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ